حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بہمان آگئی رات کی وقت میں حضور جب وہ آئے تو حضور نے پوچھا کھانا کھانا ہے انہوں نے کہا کھانا ہے جوڑ اور بوک کو جمع کرنا منع ہے جی کھانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ازواج بطہرات کے گھروں میں پتا کرو کچھ ہے حضرت امی سلمہ کے گھر میں پتا کیا تو کہا یا رسول اللہ چار دن سے روٹی نہیں پکائی حضرت زینب سے پوچھا تو کہا حضور کئی دنوں سے چلہ ہی نہیں جلایا حضرت عائشہ صدیقہ حضرت مومنہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تمام گھروں سے بظاہر یہ دو جہاں کے شاہ ہیں پر پاس بچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نیمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں ہر چیز ہے پرفہ کا اختیاری ہے کوئی شے نہ ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو روٹی کھلائے ان لفظوں کا حسن کوئی حسن والا ہی سمجھ سکتا ہے فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو خانہ کھلائے تو ایک صحابی دے گئی اور اٹھے وہ صحابی جو صحابہ میں غریب تھے ایک انساری جو غریب آدمی تھا اگرچہ میرے محبوب کے غلاموں میں جو بڑے امیر تھے وہ بھی خرچ کرنے میں بڑے آگے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو لیکن یہ غریب آدمی تھا حضور میں لے جاؤں گا میں لے کے جاؤں گا یہ بخاری مسلم میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جاؤ اب صحابی گر لے گئے اب بیوی سے مشورہ کیا بات پہ گور کرنا ہر چیز کی بوک دیکھی جا سکتی ہے لیکن بچوں کی نہیں دیکھی جا سکتی اور ان ساری حضور کے مہمان کو گر لے گئے جا کے بیوی سے مشورہ کیا کہا بھئی ما بلیمان گر میں کچھ ہے تو اس نے کہا بچوں کے لیے تھوڑا سا خانہ رکھا ہے بچوں کے لیے بچے تو بوزدل کر دیتے ہیں بچے تو آدمی کو بوزدل کر دیتے ہیں بچے تو مات دیتے ہیں کریجہ پھڑ جاتا ہے بچوں آپ پوکھا ہونی نہیں آتی اب صحابی اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں بچوں کو بلا کے سلا دو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کے لیے بھئی نبی پاک کے لیے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجھ سے دردر سے ساکھ ساٹھ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا تجھ سے دردر سے ساٹھ سٹھ سے ہے نسبت لمبی بات ہے کہا بچوں کو سلا دو بی بی نے بچوں کو سلا دیا تو امیہ بی بی کا اپس میں مشورہ ہوا کہ میمان کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھانا بھی سنت ہے تو اب میمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی ہے تو کھانا ہے ایک دو آدمی کا اب خامد اپنی بی بی کو تیار کرتا ہے میں بھی کھانے پر بیٹھ جاؤں گا تو بھی بیٹھ جانا اور جب میمان کھانے میں ہاتھ دالے تو تو کہنا اٹھنا اوہ دھیان تو رہا نہیں اوہ جا کے دیا بجا دینا ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے میمان روٹی کھاتا رہے گا سبحان اللہ اوہ یار اس درد کو اس کیف کو سمجھو گھر میں بچے بھی بھوکے بچوں کی ماں بھی بھوکی بچوں کا باپ بھی بھوکا دسترخماں پہ روٹی بھی لگ گئی روٹیاں چن ڈالی بی بی اٹھی کہا ہو چراغ تو صحیح کیا ہی نہیں یہ تو بچ جائے گا خوصلے مند بی بی جس نے بچے بھوکے سلا دئیے وہ بھوکے سوئے ہوئے بچوں کی بھوکی ماں اٹھی اور اپنے خوان کی تابعہ داری میں اٹھی میں گھڑی تے ہاتھ دور سجندے وہ جنج رکھی انج رہنائے وہ اٹھی اور اس نے دیاستھی کرنے کے بعد بہانہ کیا مہمان روٹی خاتا رہا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکر قربانی دیتے رہے روٹی خوا کے سیر ہو کر بستر بچایا تو سو گیا یہ میاں بیوی ساری اراد بچوں کی طرف دیکھتے رہے اور گور کہتے رہے اور راضی رہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فریضہ نبایا ہے قربان جاؤں محبوب پہ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے وہ صحابہ اور اگر قربانیاں دیتے تھے تو دو عزاز ان کو ملتا تھا وہ بھی شان والا تھا صحابی کہتا ہے میں فجر کی نماز پڑھنے مسجد آیا پہلا قدم رکھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے حضور نے فرمایا راتوں نے اور تیری بیوی نے جو عمل کیا ہے خدا کو بھی پسند آیا ہے محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا ہے اور پھر ایک ایک اور لفظ ہے حدیث کا ایک روایت میں کوئی جملے اور بھی ہیں تو وہ تیری بیوی رات مہمان کے ساتھ حسار کر رہے تھے تو عرش کا مالک تمہیں مسکرا مسکرا کر دیکھ رہا تھا رب تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا رب تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے وہ دامنی پاشیخ ہماری نہ جائے ہم دامن نہ چوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں فرمایا وہ مسکرا رہا تھا کہ میرے بندے میرے رسول کی رضا کے لیے کر رہے